تو کیسا منظر ہوگا کیسا نورانی سما ہوگا ساری دنیا پیچھے رہ گئی آج اللہ کے رسول علیہ السلام وہ سفر کر رہے ہیں اس جگہ چل رہے ہیں جہاں آج تک نہ تو کوئی نبی گیا نہ کوئی رسول گیا نہ کوئی ولی گیا نہ کوئی فرشتہ گیا ساری کائنات پیچھے رہ گئی آج میرے آقا علیہ السلام ان تنہائیوں میں جا رہے ہیں میرے آقا علیہ السلام آج اس نورانی سفر پہ جا رہے ہیں جہاں کوئی بھی آج تک نہیں گیا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام جب آگے بڑھے اور آگے بڑھے سارے نور کے پردے جب تیہ ہوئے پھر ایک مقام وہ بھی آیا اللہ رب قدیر نے اشاد فرمایا ادنو یا خیر البریہ ادنو یا احمد ادنو یا محمد اے مخلوق میں سب سے بہتر قریب آ اے محمد قریب آ اے احمد قریب آ اب اس کے بعد میں کیسا منظر ہوگا کیسے ملاقات ہوئی ہوگی کیا ہوا ہوگا زبان میں کسی مخلوق کی وہ طاقت نہیں کہ اس منظر کو بیان کرسکے اب بیان کوئی کرے تو کیا بیان کرے وہاں نہ کسی کی رسائی ہے نہ کسی کو پر مارنے کی وہاں پہ جسارت ہے وہاں نہ کوئی گیا ہے نہ جا سکتا ہے آج اس مقام پہ میرے آقا پہنچے جہاں جس کو مقام بھی نہیں کہا جا سکتا جس کو مکان بھی نہیں کہا جا سکتا آج میرے آقا علیہ السلام اس جگہ پہنچ چکے ہیں کہ اس منظر کو اب بیان کرنے کی طاقت انسانی ختم ہو جاتی ہے بس صرف اتنا ہی ہم کو پتا چل پایا جتنا میرے رب نے قرآن میں بیان کیا اور جتنا میرے آقا نے آ کر کے بتایا قرآن کہتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اس مقام پہ پہنچے تو اس وقت کا منظر یہ تھا سمہ دنا فتدلہ پھر وہ جلوہ قریب ہوا خوب اتر کر کے آیا سمہ قاب قوسین اور پھر دو کمان کا فاصلہ باقی رہ گیا اور پھر کیا ہوا پھر کیا ہوا پھر اللہ نے سمہ قاب قوسین فعوحا الہ عبدہی ماعوحا اللہ نے اپنے محبوب بندے پر وحی کی کیا وحی کی جو اللہ نے چاہا وہ وحی فرمائی وہ دنیا کا کوئی انسان نہیں جان سکتا پھر اس وقت جو منظر ہے اور اس وقت جو کیفیت رہی ہوگی اس کو کوئی بیان بھی نہیں کر سکتا اللہ کا محبوب آج خدا سے ملاقات کے لیے اس جگہ پہنچ چکا جو جگہ نہیں ہے آج وہ جلوہ اپنے محبوب سے ملنا ہے اور جلوے آج جلوہ میں گم ہو رہے ہیں